اشہد انم حمد الرسول اللہ سواد نام آغاز ہی کے حرف سواد کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا بعض روایات کی روح سے یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں علانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی بچ گئی تھی اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا چوتھا سال قرار پاتا ہے بعض دوسری روایات اسے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بتاتی ہیں اور معلوم ہے کہ وہ حجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے ایک اور سلسلہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے آخری مرس کے زمانے میں وہ معاملہ پیش آیا تھا جس پر یہ صورت نازل ہوئی اسے اگر صحیح مانا جائے تو اس کا زمانہ نزول نبوت کا دسما یا گیارما سال ہے تاریخی پس منظر امام احمد نسائی ترمزی ابن جریر ابن ابی شیبہ ابن ابی حاتم اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً پچیس سردارانِ قریش جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، آس بن وائل، اسبت بن المطلب، اقبہ بن ابی معید، اتبا اور شیبہ شامل تھے ابو طالب کے پاس پہنچے ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی تاررز نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی مضمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلاح کرا دیں ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے پھر انہوں نے وہ بات حضور کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے حضور کے اس ارشاد کو مختلف رانیوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ابو طالب کی بجائے قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ان لفظی اختلافات کے باوجود مدعا سب کا یقصہ ہے یعنی حضور نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے تو بتاؤ یہ زیادہ بہتر بات ہے یا وہ جسے تم انصاف کی بات کہہ کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم پڑے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دوں اور پس اپنی جگہ آپ ہی اپنے خدا کی عبادت کرتا رہوں یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹا گئے ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے ایک مفید کلمے کو رد کر دیں پھر کچھ سنبھل کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ سب یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالی نے نقل کی ہیں ابن سعد نے طبقات میں یہ سارا قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر مذکور ہوا مگر ان کی روایت کے مطابق یہ ابو طالب کے مرضے وفات کا نہیں بلکہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور نے دعوت عام کی ابتدا کی تھی اور مکہ میں پہ در پہ یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھی کہ آج فلان آدمی مسلمان ہوا اور کل فلان اس وقت سرداران قریش یکے بعد دیگرے کئی وفت ابو طالب کے پاس لے کر پہنچے تھے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے روک دیں اور انہی وفود میں سے ایک وفت کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی زمخشری رازی نیسہ بوری اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وفت ابو طالب کے پاس اس وقت کیا تھا جب حضرت عمر کے ایمان لانے پر سرداران قریش پوکھلا گئے تھے لیکن کتب روایت میں سے کسی میں اس کا حوالہ ہمیں نہیں مل سکا ہے اور نہ ان مفسرین نے اپنے ماخص کا حوالہ دیا ہے تاہم اگر یہ صحیح ہو تو یہ ہے سمجھ میں آنے والی بات اس لیے کہ کفار قریش پہلے ہی دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ اسلام کی دعوت لے کر ان کے درمیان سے ایک ایسا شخص اٹھا ہے جو اپنی شرافت بے داغ سیرت اور دانائی اور سنجیدگی کے اعتبار سے ساری قوم میں اپنا جواب نہیں رکھتا پھر اس کا دست راست ابو بکر جیسا آدمی ہے جسے مکہ اور اس کے اطراف کا بچہ بچہ ایک نہائیت شریف راستباز اور زکی انسان کی حیثیت سے جانتا ہے اب جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عمر بن خطاب جیسا جری اور صاحب عظم آدمی بھی ان دونوں سے جاملا ہے تو یقیناً انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ خطرہ حد برداشت سے گزرتا جا رہا ہے اوپر جس مجلس کا ذکر کیا گیا ہے اسی پر تفسرے سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا تکبر اور حسد اور تقلید عامہ پر اسرار ہے یہ اس کے لئے تیار نہیں ہیں کہ اپنی ہی برادری کے ایک آدمی کو خدا کا نبی مان کر اس کی پیروی قبول کر لیں یہ انہی جاہلانہ تخیلات پر جمع رہنا چاہتے ہیں جن پر انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو پایا ہے اور جب اس جہالت کے پردے کو چاک کر کے ایک شخص ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کرتا ہے تو یہ اس پر کان کھڑے کرتے ہیں اور اسے عجیب بات بلکہ نرالی اور انہونی بات قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا تخیل محض ناقابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مزاق ہی اڑایا جا سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فقروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبع کیا ہے کہ جس شخص کا تم آج مزاق اڑا رہے ہو اور جس کی رہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں جہاں تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہو اس کے آگے تم سب سر نگون نظر آوگے پھر پیدر پی نو پیغمبروں کا ذکر کر کے جن میں حضرت دعود و سلیمان کا قصہ زیادہ مفصل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامعین کے ذہن نشین کرائی ہے کہ اس کا قانون عدل بلکل بیلاگ ہے اس کے ہاں انسان کا صحیح رویہ ہی مقبول ہے بے جا بات خاکوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا ہے اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لخزش پر اسرار نہ کریں بلکہ اس پر متنبع ہوتے ہی طائب ہو جائیں اور دنیا میں آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اس کے بعد فرما بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں اور اس سلسلے میں کفار کو دو باتیں خاص طور پر بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشباؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر ظلالت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں کل وہی جہنم میں اپنے پیروں سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے دوسرے یہ کہ آج جن اہل ایمان کو یہ لوگ زلیل و خوار سمجھ رہے ہیں کل یہ آنکھیں پھار پھار کر حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہیں آخر میں قصہ آدم و عبلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چھکنے سے جو تکبر تمہیں مانے ہو رہا ہے وہی تکبر آدم کے آگے چھکنے سے عبلیس کو بھی مانے ہوا تھا خدا نے جو مرتبہ آدم کو دیا تھا اس پر عبلیس نے حسد کیا اور حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لانت کا مستحق ہوا اسی طرح جو مرتبہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو اس لیے جو انجام عبلیس کا ہونا ہے وہی آخرے کار تمہارا بھی ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سواد والقرآن ذی الذکر بلی اللذین کتروا فی عزت و شقاق سواد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور زد میں مبدلہ ہیں سواد اگر سے تمام حروف مقتعات کی طرح سواد کے مفہوم کا تعین بھی مشکل ہے لیکن ابن عباس اور زحاق کا یہ قول بھی کچھ دل کو لگتا ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں سواد کے حرف کو ہم اردو میں بھی اسی سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کرتے ہیں مثلا کہتے ہیں میں اس پر سواد کرتا ہوں یعنی اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں نصیحت بھرے اصل الفاظ ہیں زز ذکر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک زی شرف یعنی قرآن بزرگ دوسرے زد تذکیر یعنی نصیحت سے لبریز قرآن یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا اور غفلت سے چونکانے والا قرآن زد میں مبتلا ہیں اگر سواد کی وہ تعویل قبول کی جائے جو ابن عباس اور زحاق نے بیان کی ہے تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے اس قرآن بزرگ یا اس نصیحت سے لبریز قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں مگر جو لوگ انکار پر جمع ہوئے ہیں وہ دراصل زد اور تکبر میں مبتلا ہیں اور اگر سواد کو ان حروف مقتعات میں سے سمجھا جائے جن کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا تو پھر قسم کا جواب محصوف ہے جس پر بلکہ اور اس کے بعد کا فقرہ خود روشنی ڈالتا ہے یعنی پوری عبارت پھر یوں ہوگی کہ ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار حق میں کوئی کوتا ہی کی ہے بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہٹ دھرمی ہے اور اس پر یہ نصیت بھرا قرآن شاہد ہے جسے دیکھ کر ہر غیر متاثب آدمی تسلیم کرے گا کہ اس میں فہمائش کا حق پوری طرح آدھا کر دیا گیا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرم فنادن ولا تفین مناص ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اجعل الالہت ایلہا واحدا ان هذا لشیء عجاب ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک درانے والا خود انہی میں سے آ گیا منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے سخت جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ایک درانے والا خود انہی میں سے آ گیا یعنی یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ جب ایک دیکھا بھالا آدمی خود ان کی اپنی جنس اپنی قوم اور اپنی برادری میں سے ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی اور مخلوق بھیج دی جاتی یا ان کے درمیان یقایہ کے ایک اجنبی آدمی کہیں باہر سے آکھڑا ہوتا اور نبوت کرنی شروع کر دیتا اس صورت میں تو بلا شبہ یہ لوگ بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ یہ عجیب حرکت ہمارے ساتھ کی گئی ہے بھلا جو انسان ہی نہیں ہے وہ ہمارے حالات اور جذبات اور ضروریات کو کیا جانے گا کہ ہماری رہنمائی کر سکے یا جو اجنبی آدمی اچانک ہمارے درمیان آ گیا ہے اس کی صداقت کو آخر ہم کیسے جانچیں اور کیسے معلوم کریں کہ یہ بھروسے قابل آدمی ہے یا نہیں اس کی صیرت و کردار کو ہم نے کب دیکھا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں یہ صاحر ہے حضور کے لیے صاحر کا لفظ وہ لوگ اس معنی میں بولتے تھے کہ یہ شخص کچھ ایسا جادو کرتا ہے جس سے آدمی دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کسی تعلق کے کٹ جانے اور کوئی نقصان پہنچ جانے کی پرواہ نہیں کرتا باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ چھوڑ بیٹھتا ہے بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے اور شوہر بیوی سے جدہ ہو جاتا ہے حجرت کی نوبت آئے تو دامن جھاڑ کر وطن سے نکل کھڑا ہوتا ہے کاروبار بیٹھ جائے اور ساری برادری بائیکارٹ کر دے تو اسے بھی گوارہ کر لیتا ہے سخت سے سخت جسمانی عذیتیں بھی انگیز کر جاتا ہے مگر اس شخص کا کلمہ پڑھنے سے کسی طرح باز نہیں آتا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ اور سردارانِ قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ بات تو کسی اور ہی غرص سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہم نے زمانہِ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک منگھڑٹ بات یہ کہتے ہوئے نکل گئے اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو طالب کی مجلس سے اٹھ گئے تھے یہ بات یعنی حضور کا یہ کہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم سب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے یہ بات تو کسی اور ہی غرص سے کہی جا رہی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے دراصل یہ دعوت اس غرص سے دی جا رہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں کسی سے نہیں سنی یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک اور آس پاس کی ملکوں میں موجود ہیں اور مجوسیوں سے ایران و عراق اور مشرقی عرب بھرا پڑا ہے کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے آخر ایک اکیل خدا پر کون اکتفا کرتا ہے اللہ کے پیاروں کو تو سب ہی مان رہے ہیں ان کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں نظریں اور نیازیں دے رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں کہیں سے اولاد ملتی ہے کہیں سے رسک ملتا ہے کسی آستانے پر جو امراد مانگو بر آتی ہے ان کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے اور ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے لوگوں کی کس کس طرح مشکل کشائی وہ حاجت روائی ہوتی ہے اب اس شخص سے ہم یہ نرالی بات سن رہے ہیں جو کبھی کسی سے نہ سنی تھی کہ ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں اور پوری کی پوری خدائی بس ایک اکیل اللہ ہی کی ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے شک کر رہے ہیں بلفاز دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تمہاری صداقت پر تو پہلے بھی انہوں نے شک نہیں کیا تھا آج یہ شک جو کیا جا رہا ہے یہ دراصل میرے ذکر کی وجہ سے ہے میں نے ان کو نصیت کرنے کی خدمت جب تمہارے سپورٹ کی تو یہ اسی شخص کی صداقت میں شک کرنے لگے جس کی راستبازی کی پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے یہی مضمون سورہ نام آیت تینتیس میں بھی گزر چکا ہے کیا تیرے دادا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالمِ اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے؟ اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصف پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جسے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھیں اس پر وہی نازل ہو اور جسے ہم مستحق سمجھتے ہیں اس پر وہ نازل نہ ہو یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کیونکہ کفار قریش بار بار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی بن گئے؟ کیا خدا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی اس کام کے لیے نہ ملا تھا؟ جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں اور یہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ مو لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیر سمجھ کر نبی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاب وهمود وقوم لوط وأصحاب الایكه ان سے پہلے نوح کی قوم اور آج اور میخوں والا فرغون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں جب تھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو چھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپا ہو کر رہا میخوں والا فرعون فرعون کے لیے ذل اوتاد یعنی میخوں والا یا تو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی سلطنت ایسی مضبوط تھی گویا میخ زمین پر ٹھکی ہوئی ہو یا اس بنا پر کہ اس کے کثیر تعداد لشکر جہاں ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھی یا اس بنا پر کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے میخیں ٹھک کر عذاب دیا کرتا تھا اور ممکن ہے کہ میخوں سے مراد احرام مصر ہوں جو زمین کے اندر میخ کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتصر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا یعنی عذاب کا ایک ہی کرکہ انہیں ختم کر دینے کے لئے کافی ہوگا کسی دوسرے کرکے کی حاجت پیش نہ آئے گی دوسرا مفہوم اس فقر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر انہیں کوئی فاقہ نصیب نہ ہوگا اتنی دیر کی بھی محلت نہ ملے گی جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نچوڑتے وقت ایک دفعہ سونتے ہوئے تھن میں دوبارہ سونتنے تک دودھ اترنے میں لگتی ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْخِسَابِ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے یعنی اللہ کے عذاب کا حال تو ہے وہ جو ابھی بیان کیا گیا اور ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ یہ نبی سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جس یوم الحساب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کے آنے تک ہمارے معاملے کو نہ ٹالو بلکہ ہمارا حساب ابھی چکوا دو جو کچھ بھی ہمارے حصے کی شامت لکھی ہے وہ فوراں ہی آ جائے اصبر علی ما يقولون وَبْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلْأَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابِ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داوود کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اشارہ ہے کفار مکہ کی ان باتوں کی طرف جن کا ذکر روپر گزر چکا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی یہ بکواس کہ یہ شخص صاحر اور قذاب ہے اور ان کا یہ اطراز کہ اللہ میاں کے پاس رسول بنانے کے لیے کیا بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا اور یہ الزام کہ اس دعوت توحید سے اس شخص کا مقصد کوئی مذہبی تبلیغ نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہی ہے دعوت کا قصہ بیان کرو اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے اور دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ اس قصے کی یاد خود تمہیں صبر کرنے میں مدد دے گی چونکہ یہ قصہ بیان کرنے سے دونوں ہی باتیں مقصود ہیں اس لئے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو دونوں مفہوموں پر دلالت کرتے ہیں بڑی قوتوں کا مالک تھا اصل الفاظ ہیں ذل عید ہاتھوں والا ہاتھ کا لفظ صرف عربی زبان ہی میں نہیں دوسری زبانوں میں بھی قوت و قدرت کے لیے استیارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے حرد دعوت کے لیے جب ان کی صفت کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ وہ ہاتھوں والے تھے تو اس کا مطلب لازمان یہی ہوگا کہ وہ بڑی قوتوں کے مالک تھے ان قوتوں سے بہت سے قوتیں مراد ہو سکتی ہیں مثلا جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا فوجی اور سیاسی طاقت جس سے انہوں نے گرد و پیش کی مشرق قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی اخلاقی طاقت جس کی بدولت انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے اور اس کے حدود کی پابندی کرتے رہے اور عبادت کی طاقت جس کا حال یہ تھا کہ حکومت و فرما روائی اور جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیتوں کے باوجود صحیح ہے ان کی روایت کے مطابق وہ ہمیشہ ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے اور روزانہ ایک تہائی رات نماز میں گزارتے تھے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت ابود دردہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت دعوت کا ذکر آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کانعابد البشر وہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے اِنَّا سَخْقَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُوا يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُوا أَوَّاب ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے تھے پرندے سمت آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْخِكْمَةَ وَتَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی یعنی ان کا کلام الجہ ہوا نہ ہوتا تھا کہ ساری تقریر سن کر بھی آدمی نہ سمجھ سکے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں بلکہ وہ جس معاملے پر بھی گفتگو کرتے اس کے تمام بنیادی نکات کو منقع کر کے رکھ دیتے اور اصل فیصلہ طلب مسئلے کو ٹھیک ٹھیک متعین کر کے اس کا بالکل دو ٹوک جواب دے دیتے تھے یہ بات کسی شخص کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ عقل فہم اور قادر القلامی کے آلہ مرتبے پر پہنچا ہوا نہ ہو وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُصْمِ اِذْ تَسَوَّعُ الْمِحْرَابِ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے حرد دعوت کا ذکر جس غرص کے لیے اس مقام پر کیا گیا ہے اس سے مقصود دراصل یہی قصہ سنانا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ان کی جو صفاتِ عالیہ بطورِ تمہید بیان کی گئی ہیں ان کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ دعوت علیہ السلام جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کس مرتبے کے انسان تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقُ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِقْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاقُ جب وہ دعوت کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا انہوں نے کہا ڈرئیے نہیں ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیصلہ کرتی جئے دے انصافی نہ کی جئے اور ہمیں راہ راست بتائیے دیکھ کر گھبرا گیا گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ دو آدمی فرما روائے وقت کے پاس اس کی خلوت گاہ میں سیدھے راستے سے جانے کے بجائے یقایت دیوار پچھڑ کر جا پہنچے تھے انہذا اخی له تسعون نعجتا وَلِيَنَعْجَتٌ وَاحِدَتٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا یہ میرا بھائی ہے بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں بلکہ دینی اور قومی بھائی گفتگو میں مجھے دبا لیا آگے کی بات سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رکھنی ضروری ہے کہ استغاثہ کا یہ فریق یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے میری وہ ایک دمبی چھین لی اور اپنی دمبیوں میں ملا لی بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے میری دمبی مانگ رہا ہے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے کیونکہ یہ بڑی شخصیت کا آدمی ہے اور میں غریب آدمی ہوں میں اپنے اندر اتنی سکت نہیں پاتا کہ اس کا مطالبہ رد کر دوں آیت سجدہ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتک الى نعاجه وین کثیرا من الخلقائل يبغی وین کثیرا من الخلقائل يبغی بعضهم على بعض اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَضَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ دعوت نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل سالے کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں یہ بات کہتے کہتے دعوت سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا یقیناً تجھ پر ظلم کیا یا کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت دعوت نے ایک ہی فریق کی بات سن کر اپنا فیصلہ کیسے دے دیا اصل بات یہ ہے کہ جب مدعی کی شکایت پر مدعالہ خاموش رہا اور اس کی تردید میں کچھ نہ بولا تو یہ خود ہی اس کے اقرار کا ہم مانی تھا اس بنا پر حضرت دعوت نے یہ رائع قائم کی کہ واقعہ وہی کچھ ہے جو مدعی بیان کر رہا ہے اور رجوع کر لیا اس عمر میں اختلاف ہے کہ اس مقام پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں امام شافی کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نبی کی توبہ ہے اور امام ابو حنیفہ وجوب قائل ہیں اس سلسلے میں ابن عباس سے تین روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یہ ان آیات میں سے نہیں ہے جن پر سجدہ لازم ہے مگر میں نے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا ہے بخاری، ابو دعوت، ترمزی، نسائی، مسندہمد دوسری روایت جو ان سے سعید بن جبیر نے نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سورہ سعاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا دعوت علیہ السلام نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں یعنی اس بات پر کہ ان کی توبہ قبول ہوئی نسائی تیسری روایت جو مجاہد نے ان سے نقل کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے راہ راست دکھائی تھی لہذا تم ان کے طریقے کی پیروی کرو اب چونکہ حضرت دعوت بھی ایک نبی تھے اور انہوں نے اس موقع پر سجدہ کیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اقتدام میں یہاں سجدہ فرمایا بخاری یہ تین بیانات تو حضرت ابن عباس کے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری کا بیان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں سورہ سوات پڑھی اور جب آپ اس آیت پر پہنچے تو آپ نے ممبر پر سے اتر کر سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ سب حاضرین نے بھی کیا پھر ایک دوسرے موقع پر اسی طرح آپ نے یہی سورت پڑھی تو اس آیت کو سنتے ہی لوگ سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے حضور نے فرمایا یہ ایک نبی کی توبہ ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سجدہ کے لئے تیار ہو گئے ہو یہ فرما کر آپ ممبر سے اترے اور سجدہ کیا اور سب حاضرین نے بھی کیا ابو دعود ان روایات سے اگر سے وجوب سجدہ کی قطعی دلیل تو نہیں ملتی لیکن کم از کم اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اکثر سجدہ فرمایا ہے اور سجدہ نہ کرنے کی بنسبت یہاں سجدہ کرنا بہرحال افضل ہے بلکہ ابن عباس کی تیسری روایت جو ہم نے اوپر بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے عدم وجوب کی بنسبت وجوب کے حکم کا پلڑا جھکا دیتی ہے ایک اور مضمون جو اس آیت سے نکلتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں خرر راکعان یعنی رکو میں گر پڑا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں مگر تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد خرر ساجدن یعنی سجدے میں گر پڑا ہے اسی بنا پر امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ نماز یا غیر نماز میں آیت سجدہ سن کر یا پڑھ کر آدمی سجدے کی بجائے صرف رکو بھی کر سکتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے رکو کا لفظ استعمال کر کے سجدہ مراد لیا ہے تو معلوم ہوا کہ رکو سجدے کا قائم مقام ہو سکتا ہے فقہ شافیہ میں سے امام خطابی کی بھی یہی رائے ہے یہ رائے اگر سے بجائے خود صحیح اور معقول ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل میں ہم کو ایسی کوئی نظیر نہیں ملی کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنے کے بجائے رکو ہی کر لینے پر اکتفاق کیا گیا ہو لہٰذا اس رائے پر عمل صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب سجدہ کرنے میں کوئی عمر مانے ہو اسے معمول بنا لینا درست نہیں ہے اور خود امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا منشاہ بھی یہ نہیں ہے کہ اسے معمول بنایا جائے بلکہ وہ صرف اس کے جواز کے قائل ہیں فَغْفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآَبَ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقینا ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت دعوت سے قصور تو ضرور ہوا تھا اور وہ کوئی ایسا قصور تھا جو دنبیوں والے مقدمے سے کسی طرح کی مماثلت رکھتا تھا اسی لیے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے امان ان کو یہ خیال آیا کہ یہ میری آزمائش ہوئی ہے لیکن اس قصور کی نوئیت ایسی شدید نہ تھی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا یا اگر معاف کیا بھی جاتا تو وہ اپنے مرتبہ بلند سے گرا دیے جاتے اللہ تعالی یہاں خود تصریف فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی تو نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا گیا بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہ آیا یا داود انا جعلناک خليفة في الارض فاحکو بين الناس فاحکو بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ہم نے اس سے کہا اے داود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیربی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے یہ وہ تنبی ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ رد داود کو فرمائی اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کوئی دخل تھا اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرما رواہ کو زیب نہ دیتا تھا یہاں پہنچ کر تین سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں اول یہ کہ وہ فعل کیا تھا دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف صاف بیان کرنے کے بجائے اس طرح پردے پردے ہی میں اس کی طرف کیوں اشارہ کیا تیسرے یہ کہ سیاق سباق میں اس کا ذکر کس مناسبت سے کیا گیا ہے جن لوگوں نے بائبل عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب مقدس کا مطالعہ کیا ہے ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں حضرت دعوت پر اوریا ہٹی اوریا دہ ہٹائٹ کی بیوی سے زنا کرنے اور پھر اوریا کو ایک جنگ میں قصداً ہلاک کروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لینے کا صاف صاف الزام لگایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی عورت جس نے ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت دعوت کے حوالے کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں تھی یہ پورا قصہ بائبل کی کتاب سیموئل دوم باب گیارہ بارہ میں نہائی تفصیل کے ساتھ درز ہے نزول قرآن سے صدیوں پہلے یہ بائبل میں درج ہو چکا تھا دنیا بھر کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو بھی اپنی اس کتاب مقدس کی تلاوت کرتا یا اسے سنتا تھا وہ اس قصے سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس پر ایمان بھی لاتا تھا انہی لوگوں کے ذریعے سے یہ دنیا میں مشہور ہوا اور آج تک حال یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بنی اسرائیل اور عبرانی مذہب کی تاریخ پر کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی جاتی جس میں حضرت دعوت کے خلاف اس الزام کو دہرایا نہ جاتا ہو اس مشہور قصے میں یہ بات بھی درج ہے کہ خداون نے ناتن کو دعوت کے پاس بھیجا اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی شہر میں دو شخص تھے ایک امیر دوسرا غریب اس امیر کے پاس بہت سے ریور اور گلے تھے پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کشنا تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریور اور گلے میں سے کشنا لیا بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی تب دعوت کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے اس شخص کو اس بھیڑ کا چو گناہ بھرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا تب ناتن نے دعوت سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے تو نے ہتی اور یا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی عمون کی تلوار سے قتل کروایا دو سیمویل باب بارہ فقرات ایک تا گیارہ اس قصے اور اس کی اس شہرت کی موجودگی میں یہ ضرورت باقی نہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی تفصیلی بیان دیا جاتا اللہ تعالیٰ کا یہ قائدہ ہے بھی نہیں کہ وہ اپنی کتاب پاک میں ایسی باتوں کو کھول کر بیان کرے اس لیے یہاں پردے پردے ہی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا اور اہل کتاب نے اس سے بنا کیا دیا ہے اصل واقعہ جو قرآن مجید کے مذکورے بالا بیان سے صاف سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے اوریا یا جو کچھ بھی اس شخص کا نام رہا ہو اس سے محض یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور چونکہ یہ خواہش ایک عام آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ ایک جلیل قدر فرما روا اور ایک زبردست دینی عظمت رکھنے والی شخصیت کی طرف سے رہایا کہ ایک فرد کے سامنے ظاہر کی گئی تھی اس لئے وہ شخص کسی ظاہری جبر کے بغیر بھی اپنے آپ کو اسے قبول کرنے پر مجبور پا رہا تھا اس موقع پر قبل اس کے کہ وہ حضرت دعوت کی فرمائش کی تعمیل کرتا قوم کے دو نیک آدمی اچانک حضرت دعوت کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ایک فرضی مقدمے کی صورت میں یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا حضرت دعوت ابتدا میں تو یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی مقدمہ ہے چنانچہ انہوں نے اسے سن کر اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن زبان سے فیصلے کے الفاظ نکلتے ہی ان کے ضمیر نے تنبیہ کی کہ یہ تمثیل پوری طرح ان کے اور اس شخص کے معاملے پر چسپا ہوتی ہے اور جس فیل کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں اس کا صدور خود ان سے اس شخص کے معاملے میں ہو رہا ہے یہ احساس دل میں پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اور اپنے اس فیل سے رجوع فرما لیا بائبل میں اس واقعی کی وہ گھناونی شکل کیسے بنی یہ بات دھی تھوڑے سے غور کے بعد سمجھ میں آ جاتی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت دعوت کو اس خاتون کی خوبیوں کا کسی ذریعے سے علم ہو گیا تھا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ایسی لائق عورت ایک معمولی افسر کی بیوی ہونے کے بجائے ملک کی ملکہ ہونی چاہیے اسی خیال سے مغلوب ہو کر انہوں نے اس کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے طلاق دے دے اس میں کوئی قباہت انہوں نے اس لئے محسوس نہ کی کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ کوئی معیو بات نہ سمجھی آتی تھی ان کے ہاں یہ ایک معمولی بات تھی کہ ایک شخص اگر کسی کی بیوی کو پسند کرتا تو بے تکلف اس سے درخواست کر دیتا تھا احساس پر کوئی برا نہ مانتا تھا بلکہ بساوقات دوست ایک دوسرے کے پاس خاطر سے بیوی کو خود طلاق دے دیتے تھے تاکہ دوسرا اس سے شادی کر لے لیکن یہ بات کرتے وقت حضرت دعوت کو اس عمر کا احساس نہ ہوا کہ ایک عام آدمی کی طرف سے اس طرح کی خواہش کا اظہار تو جبر و ظلم کے انصور سے خالی ہو سکتا ہے مگر ایک فرماروا کی طرف سے جب ایسی خواہش ظاہر کی جائے تو وہ جبر سے کسی طرح بھی خالی نہیں ہو سکتی اس پہلو کی طرف جب اس تمثیل مقدمے کے ذریعے سے ان کو توجہ دلائی گئی تو وہ بلا تعمل اپنی اس خواہش سے دست بردار ہو گئے اور بات آئی گئی ہو گئی مگر بعد میں کسی وقت جب ان کی کسی خواہش اور کوشش کے بغیر اس خاتون کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا تو یہودیوں کے خبیص ذہن نے افسانہ تراشی شروع کر دی اور یہ خب سے نفس اس وقت اور زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا جب بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت سلیمان کا دشمن ہو گیا ان محرکات کے زیر اثر یہ قصہ تصنیف پر ڈالا گیا کہ حضرت دعود نے ماذا اللہ اوریا کی بیوی کو اپنے محل کی چھت پر سے اس حالت میں دیکھ لیا تھا کہ وہ برہنا نہا رہی تھی انہوں نے اس کو اپنے ہاں بلوایا اور اس سے زنا کا ارتکاد کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی پھر انہوں نے اوریا کو بنی عمون کے مقابلے پر جنگ میں بھیج دیا اور فوج کے کمانڈر یو آپ کو حکم دیا کہ اسے لگائی میں ایسی جگہ مقرر کر دے جہاں وہ لازمان مارا جائے اور جب وہ مارا گیا تو انہوں نے اس کی بیوی سے شادی کر لی اور اسی عورت کے پیٹ سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے یہ تمام جھوٹے الزامات ظالموں نے اپنی کتاب مقدس میں سبت کر دیئے ہیں تاکہ نسلن بعد نسلن اسے پڑھتے رہے اور اپنی قوم کے ان دو بزرگ ترین انسانوں کی تضلیل کرتے رہے جو حضرت موسیٰ کے بعد ان کے سب سے بڑے محسن تھے قرآن مجید کے مفسرین میں سے ایک گروہ نے تو ان افسانوں کو قریب قریب جنگ کا تم قبول کر لیا ہے جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان تک پہنچے ہیں اسرائیلی روایات کا صرف اتنا حصہ انہوں نے ساقت کیا ہے جس میں حضرت دعوت پر زنا کا اعظام لگایا گیا تھا اور عورت کے حاملہ ہو جانے کا ذکر تھا باقی سارا قصہ ان کی نقل کردہ روایات میں اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح وہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا دوسرے گروہ نے سرے سے اس واقعی ہی کا انکار کر دیا ہے کہ حضرت دعوت سے کوئی ایسا فیل صادر ہوا تھا جو دنبیوں والے مقدمے سے کوئی مماثلت رکھتا ہو اس کے بجائے وہ اپنی طرف سے اس قصے کی ایسی تعویلات کرتے ہیں ان کا کوئی ماخذ نہیں ہے اور خود قرآن کے سیاق و سباق سے بھی وہ کوئی مناسبت نہیں رکھتی لیکن مفسرین ہی میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک بات تک پہنچا ہے اور قرآن کے واضح اشارات سے قصے کی اصل حقیقت پا گیا ہے مثال کے طور پر چند اقوال ملاحظہ ہوں مسروق اور سید بن جبیر دونوں حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت دعوت نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا کہ اس عورت کے شوہر سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اپنی بیوی کو میرے لئے چھوڑ دے ابن جریر علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ جس شکل میں اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے صرف یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ان کے لئے اپنی بیوی کو چھوڑ دے علامہ ابو بکر جساس اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عورت اس شخص کی منکوہ نہیں بلکہ صرف مختوبہ یا منصوبہ تھی حضرت دعوت نے اسی عورت سے نکاح کا پیغام دے دیا اس پر اللہ تعالی کا عطاب ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے مومن بھائی کے پیغام پر پیغام دیا تھا حالانکہ ان کے گھر میں پہلے سے کئی بیویاں موجود تھی احکام القرآن بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے لیکن یہ بات قرآن کے بیان سے پوری مطابقت نہیں رکھتی قرآن مجید میں مقدمہ پیش کرنے والے کے جو الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں میرے پاس بس ایک ہی دنبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دے یہی بات حضرت دعوت نے بھی اپنے فیصلے میں ارشاد فرمائی کہ قد ظلمک بسوال ناجتک اس نے تیری دنبی مانگنے میں تجھ پر ظلم کیا یہ تمثیل حضرت دعوت اور اوریا کے معاملے پر اسی صورت میں چسپا ہو سکتی ہے جبکہ وہ عورت اس شخص کی بیوی کو پیغام پر پیغام دینے کا معاملہ ہوتا تو پھر تمثیل یوں ہوتی کہ میں ایک دنبی لینا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ یہ بھی میرے لئے چھوڑ دے قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں اس مسئلے پر تفصیل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں اصل واقعہ بس یہی ہے کہ حضرت دعوت نے اپنے آدمیوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ میرے لئے اپنی بیوی چھوڑ دے اور سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کیا قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ شخص ان کے اس مطالبے پر اپنی بیوی سے دست باردار ہو گیا اور حضرت دعوت نے اس عورت سے اس کے بعد شادی بھی کر لی اور حضرت سلیمان اسی کے بطن سے پیدا ہوئے جس بات پر اعتاب ہوا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھی شوہر سے یہ چاہا کہ وہ ان کی خاطر اسے چھوڑ دے یہ فعل خافل جملہ جائز ہی ہو مگر منصب نبوت سے بائید تھا اسی لئے ان پر اعتاب بھی ہوا اور ان کو نصیت بھی کی گئی یہی تفسیر اس سیاق و سباق سے بھی مناسبت رکھتی ہے جس میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے سلسلہ کلام پر غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام پر یہ قصہ دو اغراض کے لئے بیان کیا گیا ہے پہلی غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنا ہے اور اس مقصد کے لئے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو یعنی تمہیں تو ساہر اور قضا بھی کہا جا رہا ہے لیکن ہمارے بندے دعوت پر تو ظالموں نے زنا اور سازشی قتل تک کی عظامات لگا دیئے لہٰذا ان لوگوں سے جو کچھ بھی تم کو سننا پڑے اسے برداشت کرتے رہو دوسری غرض کفار کو یہ بتانا ہے کہ تم لوگ ہر محاسبے سے بے خوف ہو کر دنیا میں ترہ ترہ کی زیادتیاں کرتے چلے جاتے ہو لیکن جس خدا کی خدائی میں تم یہ حرکتیں کر رہے ہو وہ کسی کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ جو بندے اس کے نہایت محبوب و مقرب ہوتے ہیں وہ بھی اگر ایک ذرا سی لغزش کے مرتقب ہو جائیں تو خداوند عالم ان سے سخت مواقصہ کرتا ہے اس مقصد کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کے سامنے ہمارے بندے داوت کا قصہ بیان کرو جو ایسی اور ایسی خوبیوں کا مالک تھا مگر جب اس سے ایک بیجا بات سرزد ہو گئی تو دیکھو کہ ہم نے اسے کس طرح سرزد نشکی اس سلسلے میں غلط فہمی اور باقی رہ جاتی ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے تمثیل میں مقدمہ پیش کرنے والے نے یہ جو کہا ہے کہ اس شخص کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے جسے یہ مانگ رہا ہے اس سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید حضرت داوت کے پاس ننانوے بیویاں تھیں اور وہ ایک عورت حاصل کر کے سو قادت پورا کرنا چاہتے تھے لیکن دراصل تمثیل کے ہر ہر جز کا حضرت داوت اور اوریاہ ہتی کے معاملے پر لفظ بلز چسپہ ہونا ضروری نہیں ہے عام محاورے میں دس بیس پچاس وغیرہ عادات کا ذکر صرف قسرت کو بیان کرنے کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ ٹھیک تعداد بیان کرنے کے لئے ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ دس مرتبہ تم سے فلان بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دس بار گن کر وہ بات کہی گئی ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارہا وہ بات کہی جا چکی ہے ایسا ہی معاملہ یہاں بھی ہے تمثیلی مقدمے میں وہ شخص حضرت داوت کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ کے پاس متعدد بیویاں ہیں اور پھر بھی آپ دوسرے شخص کی ایک بیوی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی بات مفسر نیسا پوری نے حضرت حسن بسری سے نقل کی ہے لم یکن لدعود تسع و تسعون امراتن و انما حازہ مسلن حضرت داوت کی ننانوے بیویاں نہ تھیں بلکہ یہ صرف ایک تمثیل ہے اس قصے پر تفصیلی بحث ہم نے اپنی کتاب تفہیمات حصہ دوم میں کی ہے جو اصحاب ہماری بیان کردہ تعویل کی ترجیح کے مفصل دلائل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کے صفات انتیس تا چوالیس ملاحظہ فرمائیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے یعنی محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کر دیا ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہ ہو کوئی غرض اور مقصد نہ ہو کوئی عدل اور انصاف نہ ہو اور کسی اچھے یا برے فعل کا کوئی نتیجہ برامد نہ ہو یہ ارشاد پشلی تقریر کا محاصل بھی ہے اور آگے کے مضمون کی تمہید بھی پشلی تقریر کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے سے مقصود یہ حقیقت سامین کے ذہن نشین کرانا ہے کہ انسان یہاں شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے نہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے کہ یہاں جس کا جو کچھ جی چاہے کرتا رہے اور اس پر کوئی بات پشل نہ ہو آگے کے مضمون کی تمہید کے طور پر اس فقرے سے کلام کا آغاز کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو شخص جزا و سزا کا قائل نہیں ہے اور اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نیک و بد سب آخر کار مر کر مٹی ہو جائیں گے کسی سے کوئی محاصبہ نہ ہوگا نہ کسی کو بھلائی یا برائی کا کوئی بدلہ ملے گا وہ دراصل دنیا کو ایک کھلونا اور اس کے بنانے والے کو کھلنڈرہ سمجھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیا بنا کر اور اس میں انسان کو پیدا کر کے ایک فعل عبس کا ارتکاب کیا ہے یہی بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ارشاد فرمائی گئی ہے مثلا فرمایا اَفَحَسِدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ المؤمنون آیت 115 کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے جانے والے نہیں ہو وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ مِقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ الدخان آیات 30 تا 40 ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں در حقیقت فیصلے کا دن ان سب کے لیے حاضری کا وقت مقرر ہے اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک آمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یقصہ کر دیں کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں یعنی کیا تمہارے نزدیک یہ بات معقول ہے کہ نیک اور بد دونوں آخریکار یقصہ ہو جائیں کیا یہ تصور تمہارے لیے اتمنان بخش ہے کہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی صلح اور کسی بد آدمی کو اس کی بدی کا کوئی بدلہ نہ ملے ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محاسبہ نہ ہو اور انسانی افعال کی کوئی جزا و سزا نہ ہو تو اس سے اللہ کی حکمت اور اس کے عدل دونوں کی نفی ہو جاتی ہے اور کائنات کا پورا نظام ایک اندھا نظام بن کر رہ جاتا ہے اس مفروضے پر تو دنیا میں بھلائی کے لیے کوئی محرک اور برائی سے روکنے کے لیے کوئی مانے سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتا خدا کی خدائی اگر معذلہ ایسی ہی اندھیر نگری ہو تو پھر وہ شخص بےوقوف ہے جو اس زمین پر تکلیفیں اٹھا کر خود سوال زندگی بسر کرتا ہے اور خلق خدا کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے اور وہ شخص اقل مند ہے جو سازگار مواقع پا کر ہر طرح کی زیادتیوں سے فائدے سمیٹتا اور ہر قسم کے فسق و فجور سے لطف اندوز ہوتا ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں بڑی برکت والی کتاب ہے برکت کے لغوی معنی ہیں افضائش خیر و سعادت قرآن مجید کو برکت والی کتاب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ انسان کے لیے نہایت مفید کتاب ہے اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بہترین ہدایات دیتی ہے اس کی پیروی میں آدمی کا نفع ہی نفع ہے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے وَوَهَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان نعم العبد انہو اوواب اور داوود کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا بہترین بندہ کسرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اذ عرض عليه بالعشی الصوافنات الجیاد فقال اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتى توارت بالحجاب رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُوقِ وَالْأَعْنَاقُ قابلِ ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب صدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر لگا ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے اصل الفاظ ہیں اس سے مراد ایسے گھوڑے ہیں جو کھڑے ہوں تو نہایت سکون کے ساتھ کھڑے رہیں کوئی اچھل کود نہ کریں اور جب دوڑیں تو نہایت تیز دوڑیں اس مال کی محبت اصل میں لفظ خیر استعمال ہوا ہے جو عربی زبان میں مال کثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھوڑوں کے لیے بھی مجازن استعمال کیا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو چونکہ راہ خدا میں جہاد کے لیے رکھا تھا اس لیے انہوں نے خیر کے لفظ سے ان کو تعبیر فرمایا گردنوں پر ہاتھ پھیرنے ان آیات کے ترجمے اور تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ ان کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دور کے ملاحظے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ نمازِ عصر بھول گئے یا بقول باز اپنا کوئی خاص وظیفہ پڑھنا بھول گئے جو وہ عصر مغرب کے درمیان پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ صورت چھپ گیا تب انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ اور جب وہ واپس آئے تو حضرت سلیمان نے تلوار لے کر ان کو کاٹنا یا بالفاظ دیگر اللہ کے لیے ان کو قربان کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ ذکرِ الٰہی سے غفلت کے موجب بن گئے تھے اس مطلب کے لحاظ سے ان آیات کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت کو ایسا پسند کیا کہ اپنے رب کی یاد نمازِ عصر یا وظیفہِ خاص سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ سورج پردہِ مغرب میں چھپ گیا پھر اس نے حکم دیا کہ واپس لاؤ ان گھوڑوں کو جب وہ واپس آئے تو لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے یہ تفسیر اگرچہ بعض اقابر مفسرین نے کی ہے لیکن یہ اس وجہ سے قابلِ ترجی نہیں ہے کہ اس میں مفسر کو تین باطنیں اپنی طرف سے بڑھانی پڑتی ہیں جن کا کوئی ماخذ نہیں ہے اولاں وہ فرض کرتا ہے کہ حضرت سلیمان کی نمازِ عصر اس شغل میں چھوٹ گئی یا ان کا کوئی خاص وظیفہ چھوٹ گیا جو وہ اس وقت پرہا کرتے تھے حالانکہ قرآن کے الفاظ صرف یہ ہیں کہ انی احبقت حب الخیرِ ان ذکرِ ربی ان الفاظ کا ترجمہ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اس مال کو اتنا پسند کیا کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا لیکن ان میں نمازِ عصر یا کوئی خاص وظیفہ مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے ثانیاں وہ یہ بھی فرض کرتا ہے کہ سورج چھوٹ گیا حالانکہ وہاں سورج کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ حتی توارت بالحجاب کے الفاظ پڑھ کر آدمی کا ذہن بلا تامل السافنات الجیاد کی طرف پھرتا ہے جن کا ذکر پشلی آیت میں ہو چکا ہے سالساں وہ یہ بھی فرض کرتا ہے کہ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی پندلیوں اور گردنوں پر خالی مسہ نہیں کیا بلکہ تلوار سے مسہ کیا حالانکہ قرآن میں مسحم بس سیف کے الفاظ نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس کی بنا پر مسہ سے مراد مسہ بس سیف مراد لیا جا سکے ہمیں اس طریق تفسیر سے اصولی اختلاف ہے ہمارے نزدیک قرآن کے الفاظ سے زائد کوئی مطلب لینا چاری صورتوں میں درست ہو سکتا ہے یا تو قرآن ہی کی عبارت میں اس کے لئے کوئی قرینہ موجود ہو یا قرآن میں کسی دوسرے مقام پر اس کی طرف کوئی اشارہ ہو یا کسی صحیح حدیث میں اس اجمال کی پچرہ ملتی ہو یا اس کا اور کوئی قابل اعتبار ماخذ ہو مثلا تاریخ کا معاملہ ہے تو تاریخ میں اس اجمال کی تفصیلات ملتی ہوں آثار کائنات کا ذکر ہے تو مستند علمی تحقیقات سے اس کی تشریح ہو رہی ہو اور احکام شریعہ کا معاملہ ہے تو فقہ اسلامی کے معاخذ اس کی وضاحت کر رہے ہوں جہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو وہاں محض بطور خود ایک قصہ تصنیف کر کے قرآن کی عبارت میں شامل کر دینا ہماری نزدیک صحیح نہیں ہے ایک گروہ نے مسکورہ بالا ترجمہ و تفسیر سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حتی توارت بالحجاب اور ردوہا علیہ دونوں کی ضمیر سورج ہی کی طرف پھرتی ہے انہیں جب نماز اثر فوت ہو گئی اور سورج پردہ مغرب میں چھپ گیا تو حیرت سلیمان نے کارکنہ نے قضا و قدر سے کہا کہ پھر لاؤ سورج کو تاکہ اثر کا وقت واپس آ جائے اور میں نماز ادا کر لوں سورج پلٹ آیا اور انہوں نے نماز پڑھ لی لیکن یہ تفسیر اوپر والی تفسیر سے بھی زیادہ ناقابل قبول ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی سورج کو واپس لانے پر قادر نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کا قطن کوئی ذکر نہیں فرمایا ہے حالانکہ حضرت سلیمان کے لیے اتنا بڑا موجزہ صادر ہوا ہوتا تو وہ ضرور قابل ذکر ہونا چاہیے تھا اور اس لیے بھی کہ سورج کا غروب ہو کر پلٹ آنا ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اگر وہ درحقیقت پیش آیا ہوتا تو دنیا کی تاریخ اس کے ذکر سے ہرگز خالی نہ رہتی اس تفسیر کی تائید میں یہ حضرات بعض حادیث بھی پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کا غروب ہو کر دوبارہ پلٹ آنا ایک ہی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ کئی دفعہ پیش آیا ہے قصہ میراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کے واپس لائے جانے کا ذکر ہے غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضور کے لیے وہ واپس لائے گیا اور حضرت علی کے لیے بھی جبکہ حضور ان کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اور ان کی نماز اثر قضا ہو گئی تھی حضور نے سورج کی واپسی کے دعا فرمائی تھی اور وہ پلٹ آیا تھا لیکن ان روایات سے استدلال اس تفسیر سے بھی زیادہ کمزور ہے جس کی تائید کے لیے انہیں پیش کیا گیا ہے حضرت علی کے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے اس کے تمام طرق اور رجال پر تفصیلی بحث کر کے ابن تیمیہ نے اسے موضوع ثابت کیا ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ بلا شک و شبہ موضوع ہے غزوہ خندق کے موقع پر سورج کی واپسی والی روایت بھی بعض محدثین کے نزدیک ضعیف اور بعض کے نزدیک موضوع ہے رئی قصہ میراج والی روایت تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے شبہ میراج کے حالات بیان فرما رہے تھے تو کفار نے آپ سے ثبوت طلب کیا آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے راستے میں فلاں مقام پر ایک قافلہ ملا تھا جس کے ساتھ فلاں واقعہ پیش آیا تھا کفار نے پوچھا وہ قافلہ کس روز مکہ پہنچے گا آپ نے فرمایا فلاں روز جب وہ دن آیا تو قریش کے لوگ دن بھر قافلہ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ شام ہونے کو آگئی اس موقع پر حضور نے دعا کی کہ دن اس وقت تک قروب نہ ہو جب تک قافلہ نہ آجائے چنانچہ فی الواقع سورج دوبنے سے پہلے وہ پہنچ گیا اس واقع کو بعض راویوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس روز دن میں ایک گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا اور سورج اتنی دیر تک کھڑا رہا سوال یہ ہے کہ اس قسم کی روایات کیا اتنے بڑے غیر معمولی واقعے کے ثبوت میں کافی شہادت ہیں جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں سورج کا پلٹانا یا گھنٹہ بھر رکا رہنا کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے ایسا واقعہ اگر فی الواقعے پیش آ گیا ہوتا تو دنیا بھر میں اس کی دھوم مج گئی ہوتی بعض اخبار احاد تک اس کا ذکر کیسے محدود رہ سکتا تھا مفسرین کا تیسرا گروہ ان آیات کا وہی مفہوم لیتا ہے جو ایک خالی و ذہن آدمی اس کے الفاظ کو پڑھ کر اس سے سمجھ سکتا ہے اس تفسیر کے مطابق واقعہ بس اس قدر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب آلہ درجے کے اسیل گھوڑوں کا ایک دستہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ مال مجھے کچھ اپنی بڑائی کی غرض سے یہ اپنے نفس کی خاطر محبوب نہیں ہے بلکہ ان چیزوں سے دلچسپی کو میں اپنے رب کا کلمہ بلند کرنے کے لئے پسند کرتا ہوں پھر انہوں نے ان گھوڑوں کی دور کر آئی یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اجھل ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ان کو واپس طلب فرمایا اور جب وہ آئے تو بقول ابن عباس جالا یمسہ اعراف الخیل وراقیبہ حضرت ان کی گردنوں پر اور ان کی پندلیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے یہی تفسیر ہمارے نزدیک صحیح ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ سے پوری مطابقت رکھتی ہے اور مطلب کی تکمیل کے لئے اس میں ایسی کوئی بات برہانی نہیں پڑتی جو نہ قرآن میں ہو نہ کسی صحیح حدیث میں اور نہ بن اسرائیل کی تاریخ میں یہ بات دی اس موقع پر نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے حق میں نعم العبد انہو عواب بہترین بندہ اپنے رب کی طرف کسرت سے رجوع کرنے والا کے تعریفی کلمات ارشاد فرمانے کے معن بات کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصود دراصل یہ بتانا ہے کہ دیکھو وہ ہمارا ایسا اچھا بندہ تھا باتشاہی کا سر و سامان اس کو دنیا کی خاطر نہیں بلکہ ہماری خاطر پسند تھا اپنے شاندار رسالے کو دیکھ کر دنیا پرس پر مراواؤں کی طرح اس نے ڈینگیں نہ ماریں بلکہ اس وقت بھی ہم ہی اسے یاد آئے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي اور دیکھو کہ سلمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو بے شک تو ہی اصل ذاتا ہے سلسلہ کلام کے لحاظ سے اس جگہ اصل مقصد یہی واقعہ بیان کرنا ہے اور پچھلی آیات اسی کے لیے بطور تمہیں درشاد ہوئی ہیں جس طرح پہلے حضرت دعوت کی تعریف کی گئی پھر اس واقعے کا ذکر کیا گیا جس میں وہ مبتلائے فتنہ ہو گئے تھے یہ بتایا گیا کہ اللہ جللہ شانہو نے اپنے ایسے محبوب بندے کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہ چھوڑا پھر ان کی یہ شان دکھائی گئی کہ فتنے پر متنبہ ہوتے ہی وہ طائب ہو گئے اور اللہ کے آگے جھک کر انہوں نے اپنے اس فیل سے رجوع کر لیا اسی طرح یہاں بھی ترتیب کلام یہ ہے کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرتبہ بلند اور شان بندگی کا ذکر کیا گیا ہے پھر بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا پھر ان کی یہ شان بندگی دکھائی گئی ہے کہ جب ان کی کرسی پر ایک جہزت لاکر ڈال دیا گیا تو وہ فوراں ہی اپنی لغزش پر متنبہ ہو گئے اور اپنے رب سے معافی مانگ کر انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑھے تھے بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ ان دونوں قصوں سے بیت وقت دو باتیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہے ایک یہ کہ اس کے بیلاغ محاسبے سے انبیاء تک نہیں بشتکے ہیں تابہ دیگران چھ رسد دوسرے یہ کہ بندے کے لیے صحیح رویہ قصور کر کے اکرنا نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ جس وقت بھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسی وقت وہ آجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے اسی رویہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی لغزشوں کو محض معافی نہیں کیا بلکہ ان کو اور زیادہ الطاف و نائیات سے نوازا یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتنہ کیا تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام پڑ گئے تھے اور ان کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دینے کا کیا مطلب ہے اور اس جسد کا لاکر ڈالا جانا ان کے لیے کس نویت کی تنبیت تھی جس پہ انہوں نے توبہ کی اس کے جواب میں مفسرین نے چار مختلف مسئلہ کے اختیار کیے ہیں ایک گروہ نے ایک لمبا چوڑا افسانہ بیان کیا ہے جس کی تفصیلات میں ان کے درمیان بہت کچھ اختلافات ہیں مگر سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان سے یا تو یہ قصور ہوا تھا کہ ان کے محل میں ایک بیگم چالیس دن تک بت پرستی کرتی رہی اور وہ اس سے بے خبر رہے یا یہ کہ وہ چند روز تک گھر میں بیٹھے رہے اور کسی مظلوم کی دادرسی نہ کی اس پر ان کو یہ سزا ملی کہ ایک شیطان کسی نہ کسی طرح ان کی وہ انگوٹھی اڑا لے گیا جس کی بدولت وہ جن و انس اور ہواوں پر حکومت کرتے تھے انگوٹھی ہاتھ سے جاتے ہی حضرت سلیمان کا سارا اقتدار چھن گیا اور وہ چالیس دن تک دربدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے اور اس دوران میں وہ شیطان سلیمان بنا ہوا حکمرانی کرتا رہا سلیمان کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دینے سے مراد یہی شیطان ہے جو ان کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا بعض حضرات یہاں تک ٹھیک ہے گزرتے ہیں کہ اس زمانے میں اس شیطان سے حرم سلیمانی کی خواتین تک کی اسمت محفوظ نہ رہی آخر کار سلطنت کے آیان و اکابر اور علماء کو اس کی کاروائیاں دیکھ کر شک ہو گیا کہ یہ سلیمان نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اس کے سامنے تورات کھولی اور وہ ڈر کر بھاگ نکلا راستے میں انگوٹھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی یا خود اسی نے پھینک دی اور اسے ایک مشلی نے نگل لیا پھر اتفاق سے وہ مشلی حضرت سلیمان کو مل گئی اسے پکانے کے لیے انہوں نے اس کا پیٹھ جو چاک کیا تو انگوٹھی نکل آئی اور اس کا ہاتھ آنا تھا کہ جنہوں ان سب سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہو گئے یہ پورا افسانہ اثر کا پا خرافات پر مشتمل ہے جنہیں نو مسلم اہل کتاب نے تلمود اور دوسری اسرائیلی روایات سے اخص کر کے مسلمانوں میں پھیلا دیا تھا اور حیرت ہے کہ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے ان کو قرآن کے مجملات کی تفصیلات سمجھ کر اپنی زبان سے نقل کر دیا حالانکہ نہ انگوشتری سلیمانی کی کوئی حقیقت ہے نہ حضرت سلیمان کے کمالات کسی انگوشتری کے کرشمے تھے نہ شیعاتین کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ ہنبیاء کی شکل بنا کر آئیں اور خلق خدا کو گمراہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کے قصور کی سزا ایسی فتنہ انگیز شکل میں دے جس سے شیطان نبی بن کر ایک پوری امت کا ستیاناس کر دے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن خود اس تفسیر کی تردیب کر رہا ہے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب یہ آزمائش حضرت سلیمان کو پیش آئی اور انہوں نے ہم سے معافی مانگ لی تب ہم نے ہوا اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر کر دیا لیکن یہ تفسیر اس کے برقس یہ بتا رہی ہے کہ شیاطین پہلے ہی انگشتری کے تفیل حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے تاجب ہے کہ جن بزرگوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بات کی آیات کیا کہہ رہی ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان کے ہاں بیس سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا شیاطین کو خطرہ ہوا کہ اگر سلیمان کے بعد یہ بادشاہ ہو گیا تو ہم پھر اسی غلامی میں مبتلا رہیں گے اس لئے انہوں نے اسے قتل کر دینے کی ٹھانی حضرت سلیمان کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے اس لڑکے کو بادلوں میں چھپا دیا تاکہ وہیں اس کی پرورش ہوتی رہے یہی وہ فتنہ تھا جس میں حضرت مبتلا ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ پر توقل کرنے کے بجائے بادلوں کی حفاظت پیتماد کیا اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ وہ بچہ مر کر ان کی کرسی پر آگرہ یہ افثانہ بھی بلکل بے سروپا اور سری قرآن کے خلاف ہے کیونکہ اس میں بھی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ہوایں اور شیاطین پہلے سے حضرت سلیمان کے لئے مسخر تھے حالانکہ قرآن صاف الفاظ میں ان کی تذکیر کو اس فتنے کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا اس کا نتیہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورہ بچہ پیدا ہوا جسے دائی نے لاکر حضرت سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا یہ حدیث حضرت ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور اسے بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے خود بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے ان میں سے کسی میں بیویوں کی تعداد ساٹھ بیان کی گئی ہے کسی میں ستر کسی میں نوے کسی میں ننانوے اور کسی میں سو جہاں تک اثنات کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سنت قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا لیکن حدیث کا مضمون سریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوئی ہے بلکہ آپ نے غالباً یہود کی یعوہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمایا ہوگا اور سامے کو یہ غلط فہمی لاق ہوگئی کہ اس بات کو حضور خود بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں ایسی روایات کو محض صحت سنت کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مذہکہ بنانا ہے ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات میں بھی عشاء اور فجر کے درمیان دس گیارہ گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا اگر بیویوں کی کم سے کم تعداد ساٹھ ہی مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ چھ بیوی کے حساب سے مسلسل دس گھنٹے یا گیارہ گھنٹے مباشرت کرتے چلے گئے کیا یہ عملن ممکن بھی ہے اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور نے یہ بات واقعے کے طور پر بیان کی ہوگی پھر حدیث میں یہ بات کہیں نہیں بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کی کرسی پر جس جسد کے ڈالے جانے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یہی ادھورہ بچہ ہے اس لیے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر بیان فرمایا تھا علاوہ بنی اس بچے کی پیدائش پر حضرت سلیمان کا استغفار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے استغفار کے ساتھ یہ دعا کیوں مانگی کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو ایک اور تفسیر جس کو امام راضی ترجی دیتے ہیں یہ ہے کہ حضرت سلیمان کسی سخت مرض میں مبتلا ہو گئے تھے یا کسی خطرے کی وجہ سے اس قدر متفکر تھے کہ گھلتے گھلتے وہ بس ہڈی اور چمرہ بن کر رہ گئے تھے لیکن یہ تفسیر قرآن کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لاکر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا ان الفاظ کو پڑھ کر کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس جسد سے مراد خود حضرت سلیمان ہیں ان سے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش میں ڈالے جانے سے مراد کوئی قصور ہے جو آجناب سے سادر ہوا تھا اس قصور پر آپ کو تنبی اس شکل میں فرمائی گئی کہ آپ کی کرسی پر ایک جسد لا ڈالا گیا اور اس پر جب آپ کو اپنے قصور کا احساس ہوا تو آپ نے رجوع فرما لیا حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور حتمی طور پر اس کی کوئی تفسیر بیان کرنے کے لئے ہمیں کوئی یقینی بنیاد نہیں ملتی لیکن حضرت سلیمان کی دعا کی یہ الفاظ کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لئے سزاوار نہ ہو اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھے جائیں تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت و فرماروائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا اور اس پر وہ اس وقت متنبع ہوئے جب ان کا ولی احد رہب عام ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ دعود و سلیمان علیہ السلام کی سلطنت چار دن دی نہ سنبھال سکے گا ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ ایک کندہ ناتراش تھا تب انہوں نے اپنی اس خواہش سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مان کر درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھ ہی پر ختم ہو جائے میں اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جاری رہنے کی تمنا سے باز آیا بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے بات کسی کے لیے بھی جانشینی کی نہ وسیعت کی اور نہ کسی کے اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا بعد میں ان کے آیان سلطنت نے رہب عام کو تخت پر بٹھایا مگر کچھ زیادہ مدت نہ گویری تھی کہ بنی اسرائیل کے دس قبیلے شمالی فلسطین کا علاقہ لے کر الگ ہو گئے اور صرف یہودہ کا قبیلہ بیت المقدس کے تخت سے وابستہ رہ گیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حیثُ اصَاب وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِ وَغَوَّاسِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدر وہ چاہتا تھا اور شیعتین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے میمار اور غوتہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے جدر وہ چاہتا تھا اس کی تشریح سورہ انبیاء کی تفسیر میں گزر چکی ہے تفہیم القرآن جل سوم صفحہ 176-177 البتہ یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے سورہ انبیاء میں جہاں حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اَرْرِيحُ عَاصِفَةً یعنی بَادِ تُنْد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہاں اسی ہوا کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تجریح بِ اَمْرِحِ رُخَاعَن یعنی وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا بجائے خود تو بادِ تُنْد تھی جیسے کہ بادبانی جہازوں کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہے مگر حضرت سلیمان کے لیے وہ اس معنی میں نرم بنا دی گئی تھی کہ جدر ان کے تجارتی بیوڑوں کو سفر کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اسی طرف وہ چلتی تھی پابندِ سلاسل کے شیاطین سے مراد جن ہیں اور پابندِ سلاسل شیاطین سے مراد وہ ختمتدار شیاطین ہیں جنہیں شرارت کی پاداش میں مقید کر دیا جاتا تھا ضروری نہیں ہے کہ وہ بیڑیاں اور زنجیریں جن سے یہ شیاطین بانتے جاتے تھے لوہے کی ہی بنی ہوئی ہوں پر قیدی انسانوں کی طرح وہ بھی لوگوں کو علانیاں بندے ہوئے نظر آتے ہوں بہرحال انہیں کسی ایسے طریقے سے مقید کیا جاتا تھا جس سے وہ بھاگنے اور شرارت کرنے پر قادر نہ رہتے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشیش ہے تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے کوئی حساب نہیں یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے کوئی حساب نہیں اس آیت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو دوسرے یہ کہ یہ ہماری بخشش ہے جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو دینے یا نہ دینے پر تم سے کوئی محاصبہ نہ ہوگا ایک اور مطلب بالمفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ شیعاتین کلیتن تمہارے تصرف میں دے دئیے گئے ہیں ان میں سے جسے چاہو رہا کر دو اور جسے چاہو روک رکھو اس پر کوئی محاصبہ تم سے نہ ہوگا بہتر انجام ہے اس ذکر سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اکڑ جتنی مبغوظ ہے اس کی آجسی کی ادا اتنی ہی محبوب ہے بندہ اگر قصور کرے اور تنبیہ کرنے پر الٹا اور زیادہ کر جائے تو انجام وہ ہوتا ہے جو آگے آدم و ابلیس کے قصے میں بیان ہو رہا ہے اس کے برعکس ذرا لغش بھی اگر بندے سے ہو جائے اور وہ توبہ کر کے آجسی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے تو اس پر وہ نوازشات فرمائی جاتی ہیں جو داود سلیمان علیہ السلام پر فرمائی گئی حضرت سلیمان نے استغفار کے بعد جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے لفظ بلفظ پورا کیا اور ان کو فی الواقع ایسی بادشاہی دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ ان کے بعد آج تک کسی کو عطا تھی گئی ہواوں پر تصرف اور جنہوں پر حکمرانی ایک ایسی غیر معمولی طاقت ہے جو انسانی تاریخ میں صرف حضرت سلیمان ہی کو بخشی گئی ہے کوئی دوسرا اس میں ان کا شریک نہیں ہے وَاذْكُرْ عَبَدَنَا اَيُّبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے تھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ایوب کا ذکر کرو یہ چوتھا مقام ہے جہاں حضرت ایوب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس سے پہلے سورہ نساء آیت 163 سورہ انام آیت 84 اور سورہ انبیاء آیت 83-84 من کا ذکر گزر چکا اور ہم سورہ انبیاء میں ان کے حالات کی تفصیل بیان کر چکے ہیں عذاب میں ڈال دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مفتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مسائب نازل کر دیئے ہیں بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت مال و دولت کے زیاء اور احسا و اقربہ کے مو موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مفتلا ہوں اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لئے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے اور اس بات کے درپے ہے کہ میں دامن سورہ سے چھوڑ بیٹھوں حضرت ایوب کی فریاد کا یہ مطلب ہمارے نزدیک دو وجود سے قابل ترجیح ہے ایک یہ کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالی نے شیطان کو صرف وسوسہ اندازی ہی کی طاقت عطا فرمائی ہے یہ اختیارات اس کو نہیں دیئے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بیمار ڈال دے اور انہیں جسمانی عذیتیں دیکھ کر بندگی کی راہ سے ہٹنے پر مجبور کرے دوسرے یہ کہ سورہ انبیاء میں جہاں حضرت ایوب اپنی بیماری کی شکایت اللہ تعالی کے حضور پیش کرتے ہیں وہاں شیطان کا کوئی ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تُو ارحم الراحمین ہے اور پینے کے لئے یعنی اللہ تعالی کے حکم سے زمین پر پاؤں مارتے ہی ایک چشمہ نکل آیا جس کا پانی پینا اور اس میں غسل کرنا حضرت ایوب کے مرض کا علاج تھا اغلب یہ ہے کہ حضرت ایوب کسی سخت جلدی مرض میں مبتلا تھے بائبل کا بیان دھی یہی ہے کہ سر سے پاؤں تک ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا وَوَهَبَنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ ہم نے اسے اس کے اہل وعیال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور اقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر اتنے ہی اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں حضرت عیوب کی بیوی کے سوا اور سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ اولاد تک ان سے مو موڑ گئی تھی اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو شفا عطا فرمائی تو سارا خاندان ان کے پاس پلٹ آیا اور پھر ہم نے ان کو مزید اولاد عطا کی درس کے طور پر یعنی اس میں ایک صاحب اقل آدمی کے لیے یہ سبق ہے کہ انسان کو نہ اچھے حالات میں خدا کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور نہ برے حالات میں اس سے مایوس ہونا چاہیے تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو آدمی کے بہترین حالات کو بدترین حالات میں تبدیل کر دے اور چاہے تو برے سے برے حالات سے اس کو بخیریت گزار کر بہترین حالت پر پہنچا دے اس لیے بندہ عاقل کو ہر حالت میں اسی پر توقل کرنا چاہیے اور اسی سے آس لگانی چاہیے وَخُبْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابَ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑ ہم نے اسے صابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا اپنی قسم نہ توڑ ان الفاظ پر غور کرنے سے یہ بات ساہر ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت عیوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کے قسم کھائی تھی روایات یہ ہیں کہ بیوی کو مارنے کے قسم کھائی تھی اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا جب اللہ تعالی نے ان کو صحت ادا فرما دی اور حالت مرس کا وہ غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی تو ان کو یہ پریشانی لاق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خامخہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتکاب ہے اس مشکل سے اللہ تعالی نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی اور اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو کہا کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناراوہ تکلیف بھی نہ پہنچے بعض وقعہ اس رعایت کو حضرت ایوب کے لئے خاص سمجھتے ہیں اور بعض وقعہ کے نزدیک دوسرے لوگ بھی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلی رائے ابن ساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ابو بکر جساس نے مجاہد سے نقل کی ہے اور امام مالک کی بھی یہی رائے ہے دوسری رائے کو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور امام شافی نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا اپنے خادم کو دس کوڑے مارنے کی قسم کھا بیٹھا ہو اور بعد میں دسوں کوڑے ملا کر اسے صرف ایک ضرب اس طرح لگا دے کہ ہر کوڑے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس شخص کو ضرور لگ جائے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی متعددہ حادث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زانی پر حد جاری کرنے کے معاملے میں بھی اس آیت کا بتایا ہوا طریقہ استعمال فرمایا ہے جو اتنا بیمار یا اتنا ضعیف ہو کہ سو دروں کی مار برداشت نہ کر سکے علامہ ابو بکر جساس نے حضرت سعید بن سعید بن عبادہ سے روایت نقل کی ہے کہ قبیل بنی سعید میں ایک شخص سے زنا کا ارتکاب ہوا اور وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خضو اسکالن فیہ مئت الشمراخ فدربوہ بہا دربتم واحدہ خجور کا ایک تہنا لو جس میں سو شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو احکام القرآن مسند احمد ابو دعود نسائی ابن ماجہ تبرانی عبد الرزاق اور دوسری کتب حدیث میں بھی اس کی تائید کرنے والی کئی حدیثیں موجود ہیں جن سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض و ضعیف پر حد جاری کرنے کے لئے یہی طریقہ مقرر فرمایا تھا البتہ فقہاں نے اس کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شاخ یا ہر تن کا کچھ نہ کچھ مجرم کو لگ جانا چاہیے اور ایک ہی ضرب صحیح مگر وہ کسی نہ کسی حد تک مجرم کو چوٹ لگانے والی بھی ہونی چاہیے یعنی محض چھو دینا کافی نہیں ہے بلکہ مارنا ضروری ہے یہاں یہ بحث بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کی قسم کھا بیٹھا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ نامناسب بات ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس صورت میں آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو بہتر ہو اور یہی اس کا کفارہ ہے دوسری روایت حضور سے یہ ہے کہ اس نامناسب کام کے بجائے آدمی وہ کام کرے جو اچھا ہو اور اپنی قسم کا کفار ادا کر دے یہ آیت اسی دوسری روایت کی تائید کرتی ہے کیونکہ ایک نامناسب کام نہ کرنا ہی اگر قسم کا کفارہ ہوتا تو اللہ تعالی حضرت عیوب سے یہ نہ فرماتا کہ تم ایک جھاڑو مار کر اپنی قسم پوری کر لو بلکہ یہ فرماتا ہے کہ تم یہ نامناسب کام نہ کرو اور اسے نہ کرنا ہی تمہاری قسم کا کفارہ ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے جس بعد کی قسم کھائی ہو اسے فوراں پورا کرنا ضروری نہیں ہے حضرت عیوب نے قسم بیماری کی حالت میں کھائی تھی اور اسے پورا تندرست ہونے کے بعد کیا اور تندرست ہونے کے بعد بھی فوراں ہی نہیں کر دیا بعض لوگوں نے اس آیت کو ہیلہ شرعی کے لیے دلیل قرار دیا ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ہیلہ ہی تھا جو حضرت عیوب کو بتایا گیا تھا لیکن وہ کسی فرض سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ایک برائی سے بچنے کے لیے بتایا گیا تھا لہذا شریعت میں صرف وہی ہیلے جائز ہیں جو آدمی کو اپنی ذات سے یا کسی دوسرے شخص سے ظلم اور گناہ اور برائی کو دفع کرنے کے لیے اختیار کیے جائیں ورنہ حرام کو حلال کرنے یا فرائز کو ساقط کرنے یا نیکی سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی گناہ در گناہ ہے بلکہ اس کے ڈانڈے کفر سے جا ملتے ہیں کیونکہ جو شخص ناپا کا غراس کے لیے ہیلہ کرتا ہے وہ گویا خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے مثلا جو شخص زکاة سے بچنے کے لیے سال ختم ہونے سے پہلے اپنا مال کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے وہ محض ایک فرض ہی سے فرار نہیں کرتا وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری فیل سے دھوکہ کھا جائے گا اور اسے فرض سے سبگدوش سمجھ لے گا جن فقہان نے اس طرح کے ہیلے اپنی کتابوں میں درس کیے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احکام شریعت سے جان چھڑانے کے لیے یہ ہیلہ بازیاں کرنی چاہیئے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سے گناہ کو قانونی شکل دے کر بچ نکلے تو قاضی یا حاکم اس پر گرفت نہیں کر سکتا اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہیں بہت رجوع کرنے والا حضرت ایوب کا ذکر اس سیاق و سباق میں یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مسائب و شدائد میں امتلا ہوتے ہیں تو اپنے رب سے شکوہ سنج نہیں ہوتے بلکہ صبر کے ساتھ اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ مدت تک خدا سے دعا مانگتے رہنے پر بلا نہ ٹھلے تو پھر اس سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے اس لیے مسیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی دراز ہو وہ اسی کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں اسی لیے وہ ان الطاف و ان آیات سے سرفراز ہوتے ہیں جن کے مثال حضرت ایوب کی زندگی میں ملتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ کبھی مسترب ہو کر کسی اخلاقی مخمسے میں فس بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں برائی سے بچانے کے لیے ایک راہ نکال دیتا ہے جس طرح اس نے حضرت ایوب کے لیے نکال دی اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاکوب کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے اصل الفاظ ہیں یعنی ہاتھوں والے اور نگاہوں والے ہاتھ سے مراد جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں قوت و قدرت ہے اور ان انبیاء کو صاحب قوت و قدرت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت بعمل لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور معاصیتوں سے بچنے کی زبردست طاقت رکھتے تھے اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی تھیں نگاہ سے مراد آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ہے وہ حق بین اور حق شناس لوگ تھے دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی پوری روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے ان الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو لوگ بدعمل اور گمراہ ہیں وہ در حقیقت ہاتھوں اور آنکھوں دونوں سے محروم ہیں ہاتھ والا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کام کرے اور آنکھوں والا دراصل وہی ہے جو حق کی روشنی اور باطل کی تاریکی میں امتیاز کرے اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ہم نے ان کو ایک خالش صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دارِ آخرت کی یاد تھی یقینا ہمارے ہاں ان کا شمار جنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے دارِ آخرت کی یاد تھی یعنی ان کی تمام سرفرازیوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دنیا طلبی اور دنیا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا ان کی ساری فکر و سائی آخرت کے لیے تھی وہ خود بھی اس کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلاتے تھے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو وہ مرتبے دیئے جو دنیا بنانے کی فکر میں منہمک رہنے والے لوگوں کو کبھی نصیب نہ ہوئے اس سلسلے میں یہ لطیف نکتہ بھی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالی نے آخرت کے لیے صرف اددار یعنی وہ گھر یا اصل گھر کا لو استعمال فرمایا ہے اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مطلوب ہے کہ یہ دنیا سرے سے انسان کا گھر ہے ہی نہیں بلکہ یہ صرف ایک گزرگاہ ہے ایک مسافر خانہ ہے جس سے آدمی کو بارحال رخصت ہو جانا ہے اصل گھر وہی آخرت کا گھر ہے جو شخص اس کو سمارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت ہے اور اللہ کے نزدیک لا محالہ اسی کو پسندیدہ انسان ہونا چاہیے رہا وہ شخص جو اس مسافر خانے میں اپنی چند روزہ قیامگاہ کو سجانے کے لیے وہ حرکتیں کرتا ہے جن سے آخرت کا اصل گھر اس کے لیے اجڑ جائے وہ عقل کا اندھا ہے اور فطری بات ہے کہ ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں آسکتا اور اسماعیل اور الیسا اور ذلکفل کا ذکر کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے الیسا قرآن مجید میں ان کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے ایک سورہ انام آیت 86 میں دوسرے اس جگہ اور دونوں مقامات پر کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ صرف انبیاء اکرام کے سلسلے میں ان کا نام لیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے اکابر انبیاء میں سے تھے دریائے اردن کے کنارے ایک مقام ابل محولہ کے رہنے والے تھے یہودی اور عیسائی ان کو الیشا یعنی علیشا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت علیہ السلام جو زمانے میں جزیرہ نمائے سینہ میں پناہ گزی تھے ان کو چند اہم کاموں کے لیے شام و فلسطین کی طرف واپس جاننے کا حکم دیا گیا جن میں سے ایک کام یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام کو اپنی جانشینی کے لیے تیار کریں اس فرمان کے مطابق جب حضرت علیہ السلام ان کی بستی پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ بارہ جوڑی بیل آگے لیے زمین جوت رہے ہیں اور خود بارمی جوڑی کے ساتھ ہیں انہوں نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پر اپنی چادہ ڈال دی اور یہ کھیتی باری چھوڑ کر ساتھ ہو لیے سلاتین باب انیس فقرات پندرہ تا اکیس تقریباً دس بارہ سال یہ ان کے زیر تربیت رہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو یہ ان کی جگہ مقرر ہوئے دو سلاتین باب دو بائبل کی کتاب دو سلاتین میں باب دو سے تیرہ تک ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ درز ہے جس سے معلوم ہوتا ہے شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست جب شرک و بد پرستی اور اخلاقی نجاستوں میں غرق ہوتی ہی چلی گئی تو آخر کار انہوں نے یاہو بن یہستہ بن نمسی کو اس خانوادہ شاہی کے خلاف کھڑا کیا جس کے کرتوتوں سے اسرائیل میں یہ برائیاں پھیلی تھی اور اس نے نہ صرف بال پرستی کا خاتمہ کیا بلکہ اس بد کردار خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیا لیکن اس اسلاحی انقلاب سے بھی وہ برائیاں پوری طرح نہ مٹ سکیں جو اسرائیل کی رگ رگ میں اتر چکی تھی اور حضرت الیسرہ کی وفات کے بعد تو انہوں نے توفانی شکل اختیار کر لی یہاں تک کہ سامریہ پر اشوریوں کے پیدر پہ حملے شروع ہو گئے حضرت ذلکفل کا ذکر بھی قرآن مجید میں دو ہی جگہ آیا ہے ایک سورہ انبیاء دوسرے یہ مقام ان کے مطالق ہم اپنی تحقیق سورہ انبیاء میں بیان کر سکے ہیں هذا ذکر وین للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متکین فيها يدعون فيها بثاکهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد یہ ایک ذکر تھا اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اصل الفاظ ہیں مفتحت اللہم العواب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان جنتوں میں وہ بے روک ٹوک پھریں گے کہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی دوسرے یہ کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کسی کوشش کی حاجت نہ ہوگی بلکہ وہ مجرد ان کی خواہش پر خود بخود کھل جائیں گے تیسرے یہ کہ جنت کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ اہل جنت کو دیکھتے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیں گے یہ تیسرا مضمون قرآن مجید میں ایک اور مقام پر زیادہ صاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھورے جا چکے ہوں گے تو جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے ہمسن بیویوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی اور یہ بھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمسن ہوں گی یہاں وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ جلسے جائیں گے بہت ہی بری قیام کا یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزا چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا وہ جہنم کی طرف سے اپنے پیروں کو آکے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس خسا چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدیت ان کے لیے نہیں ہے یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں پیپ لہو اصل میں لفظ غصا استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں ایک معنی جسم سے نکلنے والی رتوبت کے ہیں جو پیپ لہو کچھ لہو وغیرہ کی شکل میں ہو اور اس میں آنسو بھی شامل ہیں دوسرے معنی انتہائی سر چیز کے ہیں اور تیسرے معنی انتہائی بدبودار متعفن چیز کے لیکن اس لفظ کا عام استعمال پہلی معنی میں ہوتا ہے اگرچہ باقی دونوں معنی بھی لغت کے اعتبار سے درست ہیں وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو کیسی بری ہے یہ جائے قرار قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرہ عذاب دے وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبَصَارِ اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہم نے یوں ہی ان کا مزاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجل ہیں بے شک یہ بات سچی ہے اہلِ دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں دنیا میں برا سمجھتے تھے مراد ہے وہ اہلِ ایمان جن کو یہ کفار دنیا میں برا سمجھتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ حیران ہو ہو کر ہر طرف دیکھیں گے کہ اس جہنم میں ہم اور ہمارے پیشوا تو موجود ہیں مگر ان لوگوں کا یہاں کہیں پتہ نشان تک نہیں ہے جن کی ہم دنیا میں برائیاں کرتے تھے اور خدا رسول آخرت کی باتیں کرنے پر جن کا مزاق ہماری مجلسوں میں اڑایا جاتا تھا قل انما انا منذر وما من اله الا اللہ الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزیز الغفار اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتہ ہے سب پر غالب آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور درگزر کرنے والا اے نبی اب کلام کا رخ پھر اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جس سے تقریر کا آغاز ہوا تھا اس حصے کو پڑھتے ہوئے پہلے رکوع سے مقابلہ کرتے جائیے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آسکے خبردار کر دینے والا ہوں آیت نمبر چار میں فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ اس بات پر بڑے اچھمبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خبردار کرنے والا خود ان کے درمیان سے اٹھکڑا ہوا ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو میرا کام بس تمہیں خبردار کر دینا ہے یعنی میں کوئی فوجدار نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف کھینچوں میرے سمجھانے سے اگر تم نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے بے خبری رہنا اگر تمہیں پسند ہے تو اپنی غفلت میں سرشار پڑے رہو اپنا انجام خود دیکھ لوگے ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم مو پھیرتے ہو یہ جواب ہے کفار کے اس بات کا جو آیت نمبر پانچ میں گزری ہے کہ کیا اس شخص نے سارے خداوں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے کتنی ناک بھونچ رہاؤ مگر یہ ہے ایک حقیقت جس کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں اور تمہارے ناک بھونچ رہانے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی اس جواب میں صرف بیان حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت ہونے کی دلیل بھی اسی میں موجود ہے مشرقین کہتے تھے کہ معبود بہت سے ہیں جن میں سے ایک اللہ بھی ہے تم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود کیسے بنا ڈالا اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی ہے کیونکہ وہ سب پر غالب ہے زمین و آسمان کا مالک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملک ہے اس کے معصوہ اس کائنات میں جن حستیوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی حستی بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے مغلوب اور اس کی مملوک نہ ہو یہ مغلوب اور مملوک حستیاں اس غالب اور مالک کے ساتھ خدائی میں شریک کیسے ہو سکتی ہیں اور آخر کس حق کی بنا پر انہیں معبود قرار دیا جا سکتا ہے مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَائِذْ يَخْتَصِمُونَ اِن یوحَا اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَنَ نَذِرٌ مُبِينٌ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے آلہ میں جھگڑا ہو رہا تھا مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ رب نے فرشتوں سے کہا یہ اس جھگڑے کی تفصیل ہے جس کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور جھگڑے سے مراد سیطان کا خدا سے جھگڑا ہے جیسا کہ آگے کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ملعہ عالی سے مراد فرشتے ہیں اور اللہ تعالی سے شیطان کا مقالمہ دو بدو نہیں ہے بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا ہے اس لئے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی بھی ملعہ عالی میں شامل تھا ایک بشر بنانے والا ہوں بشر کے لغوی معنی ہیں جس میں کسیف جس کی ظاہری سطح کسی دوسری چیز سے ڈھکی ہوئی نہ ہو انسان کی تخلیق کے بعد تو یہ لفظ انسان ہی کے لئے استعمال ہونے لگا ہے لیکن تخلیق سے پہلے اس کا ذکر لفظ بشر سے کرنے اور اس کو مٹی سے بنانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں مٹی کا ایک پتلہ بنانے والا ہوں جو بالو پر سے آری ہوگا یعنی جس کی جلد دوسرے ہیوانات کی طرح اون یا صوف یا بالوں اور پروں سے ڈھکی ہوئی نہ ہوگی اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجتے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا کھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا قَالَ يَا اِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تُو بڑا بن رہا ہے یا تُو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یہ الفاظ تخلیق انسانی کے شرف پر دلالت کرنے کے لئے استعمال کیے گئے ہیں بادشاہ کا اپنے خدام سے کوئی کام کرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک معمولی کام تھا جو خدام سے کرا لیا گیا بخلاف اس کے بادشاہ کا کسی کام کو بنفس نفیس انجام دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک افضل و اشرف کام تھا پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جسے میں نے خود بلاواستہ بنایا ہے اس کے آگے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس عمر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ اسے جس میں حیوانی عطا کیا گیا جس کی بنا پر وہ حیوانات کی جنس میں سے ایک نو ہے دوسرے یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی گئی جس کی بنا پر وہ اپنی صفات میں تمام ارضی مخلوقات سے اشرف و افضل ہو گیا اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے قَالَ فَاخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے یہاں سے نکل جا یعنی اس مقام سے جہاں آدم کی تخلیق ہوئی اور جہاں آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور جہاں عبلیس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کیا مردود ہے اصل میں لفظ رجیم استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہیں پھینکا ہوا یا مارا ہوا اور محاورے میں یہ لفظ اس شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جسے مقام عزت سے گرا دیا گیا ہو اور زلیل و خار کر کے رکھ دیا گیا ہو سورہ آراف میں یہی مضمون ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے فخرج انکا من السواغرین پس تو نکل جا تو زلیل ہستیوں میں سے ہے میری لانت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوم الجزا کے بعد اس پر لانت نہ ہوگی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم الجزا تک تو وہ اس نافرمانی کی پاداش میں ابتلائے لانت رہے گا اور یوم الجزا کے بعد وہ اپنے ان کرتوتوں کی سزا بھکتے گا جو تخلیق آدم کے وقت سے لے کر قیامت تک اس سے سرزد ہوں گے وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے محلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُوْضَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی محلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنِّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجوز تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص کر لیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تیرے چیدہ بندوں کو بہکاؤں گا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے چیدہ بندوں پر میرا بسنا چلے گا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری بیروی کرے گے جہنم کو تجھ سے تجھ سے کا خطاب صرف شخص ابلیس ہی کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری جنس شیعاتین کی طرف ہے یعنی ابلیس اور اس کا وہ پورا گروہ شیعاتین جو اس کے ساتھ مل کر نوانسانی کو گمراہ کرنے میں لگا رہے گا تیری بیروی کریں گے یہ پورا قصہ سرداران قریش کے اس قول کے جواب میں سنایا گیا ہے کہ اَنزِلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا اس کا ایک جواب تو وہ تھا جو آیت نمبر نو اور دس میں دیا گیا تھا کہ کیا خدا کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو اور کیا آسمان و زمین کی بادشاہی تمہاری ہے اور یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ خدا کا نبی کسے بنایا جائے اور کسے نہ بنایا جائے دوسرا جواب یہ ہے اور اس میں سرداران قریش کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمہارا حسد اور اپنی بڑائی کا گھمن آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس کے حسد اور گھمن سے ملتا جلتا ہے ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ جسے وہ چاہے اپنا خلیفہ بنائے اور تم بھی اس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو کہ جسے وہ چاہے اپنا رسول بنائے اس نے آدم کے آگے جھکنے کا حکم نہ مانا اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم نہیں مان رہے ہو اس کے ساتھ تمہاری یہ مشابہت بس اس حد پر ختم نہ ہو جائے گی بلکہ تمہارا انجام بھی پھر وہی ہوگا جو اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے یعنی دنیا میں خدا کی لانت اور آخرت میں جہنم کی آگ اس کے ساتھ اس پسی کے ذمہ میں دو باتیں اور بھی سمجھائی گئی ہیں ایک یہ کہ جو انسان بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ دراصل اپنے اس عزلی دشمن ابلیس کے پھندے میں پھنس رہا ہے جس نے آغاز آفرینش سے نو انسانی کو اغوا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے دوسرے یہ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی مبغوظ ہے جو تکبر کے بنا پر اس کی نافرمانی کرے اور پھر اپنی اس نافرمانی کے روش پہ اسرار کیے چلا جائے ایسے بندے کے لئے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوکی لوگوں میں سے ہوں عجر نہیں مانگتا یعنی میں بے غرض آدمی ہوں اپنے کسی ذاتی مفات کے لئے یہ تبلیغ نہیں کر رہا ہوں بناوکی لوگوں میں سے ہوں یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لئے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ بن بیٹھتے ہیں جو فی الواقع وہ نہیں ہوتے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محض کفار مکہ کی اطلاع کے لئے نہیں کہوائی گئی ہے بلکہ اس کے پیچھے حضور کی وہ پوری زندگی شہادت کے طور پر موجود ہے جو نبوت سے پہلے انہی کفار کے درمیان چالیس برس تک گزر چکی تھی مکہ کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بناوٹی آدمی نہیں ہے پوری قوم میں کسی شخص نے بھی کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کرنے کی گنجائش ہوتی کہ وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا یعنی جو تم میں سے زندہ رہیں گے وہ چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو کر رہی اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبی که خیل الخلق مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبی که خیل الخلق مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبی که خیل الخلق